بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میڈیا تڈی دوستو آج میں آپ کو اپنا میتھڈ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے میں ایڈیٹنگ کرتا ہوں اور کس سوفیئر میں کرتا ہوں کیسے کرتا ہوں ساری چیزیں کونسا کمپیوٹر میرے پاس ہے اور ایڈیٹنگ سے پہلے کیا گام ہوتے ہیں سارے وہ سارے میں آپ کو انشاءاللہ ایک اوورویو دوں گا تو میرے ایک سبسکرائبر ہیں انہوں نے یہ جو ہے مجھ سے ریکویس کی تھی اور وہ بار بار کافی دن سے یہ ریکویس کر رہے ہیں کہ آپ اپنا میتھڈ مجھے بتائیں تو اس وجہ سے میں یہ ویڈیو ابھی بنا رہا ہوں ورنہ میرا پلان تھوڑا بعد میں تھا کہ میں آپ کو ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ بگنر سے جہاں تک بھی میں نے سیکھا ہے بگننگ لیول سے لے کے وہاں تک میں آپ کو ساری چیزیں سکھا ہوں ایک ٹیٹوریل میں تو ساری چیزیں کور نہیں ہو سکتی تو میں میں ابھی آپ کو ایک اوورویو دے رہا ہوں تھوڑی چیزیں سکھا رہا ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا لیکن یہ ہے کہ ساری چیزیں اس ایک ٹیٹوریل کے اندر کور نہیں ہو سکتی ہیں اگر آپ کو تھوڑی سی نوہا ہوگی ایڈیٹنگ کی یا پھر پریمیر پرویس سوففیر کی تو پھر آپ جو ہے وہ انشاءاللہ کیچ کر لیں گے آسانی سے میں جو سوفیر یوز کرتا ہوں میری عادت یہ ہے کہ میں جو سا بھی سوفیر یوز کر رہا ہوتا ہوں اس کا ہمیشہ سب سے لیٹسٹ ورجن یوز کرتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے ٹھیک ہے اب میں اس کا پریمیر پرو ایڈاو پریمیر پرو سی سی ٹوینٹی ایٹین جو کہ ابھی اپریل میں اس کی لیٹسٹ اپڈیٹ آئی تھی وہی یوز کر رہا ہوں کمپیوٹر میرے پاس کون سا ہے اس کے لیے کمپیوٹر میرے پاس ہے سیکس دی ہے ایک ایش ڈی ڈی ہوتی ہے جو کہ نورمل ہٹ ڈرائیو ہوتی ہے ایک ایس ڈی ہوتی ہے جو کہ اسے ایش ڈی ڈی سے نورمل ہٹ ڈرائیو سے بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے تو سی ڈرائیو جو ہے جس میں میری ورنڈوز انسٹال ہے وہ ایس ڈی ہے ٹو ففٹی سیکس جی بی کی میرے خیال سے اور جو ریم ہے میری وہ سکسٹین جی بی میں لگوائی تھی ایڈ جی بھی میری ابھی پچھلے دنوں آہ والٹیج وغیرہ خراب ہونے کی ویسے وہ اڑ گئی خراب ہو گئی اب ایڈ جی بھی باقی ہے جس کی ویسے سوفیئر بھی بہت ٹائم لیتا ہے ایڈیٹنگ میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے رینڈری میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ابھی بھی ایڈ جی بھی ریم ہونے کے باوجود بھی گرافکس کارڈ میں نے نہیں لگایا ہوا آہ کیونکہ اگین میں اگر خریدوں گا تو کوئی اچھا والا خریدوں گا اور اتنا بھی میرے پاس بجٹ جو ہے وہ جمع ہوا نہیں ہے کہ میں کوئی اچھا والا خریدوں فالتو کا لگوا کہ میں نے پیسے ضائع نہیں کرنے تو یہ بھی ایک میرا ایک آپ کے لئے مشورہ ہے کہ کبھی بھی کوئی چیز لیں تو وہ اچھی والی لیں اچھی کالیٹی کی لیں اور بیس سے بیس لیں ورنہ مت لیں کوئی گھٹیا کالیٹی کی یا سستی چیز کے چکر میں آپ اپنے پورے پیسے برباد مت کریں تھوڑے دن میں رکے ہیں پیسے جمع کریں اور اچھی چیز لیں خیر اب سب سے پہلے میں آپ کو ایڈیٹنگ کرنے سے پہلے کی چیزیں بتا رہا ہوں جو غلطیاں میں کرتا با آیا ہوں تاکہ آپ لوگ وہ نہ کریں ٹھیک ہے کئی عرصے مطلب کئی سالوں تک یہ میں نے غلطیاں کر رہی ہیں اور اس سے پھر اپنی غلطیاں سے ہی سیکھا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پہلی سب سے زیادہ ضروری ہے جب آپ ایڈیٹنگ کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ اپنے فوٹیج کو اپنی ویڈیوز کو اپنے کلپس کو اپنے مطلب پکچرز کو اپنا جو آپ کا پروجیکٹ ہے کسی بھی سوفیئر کا اس کو ان ساری چیزوں کو آپ نے کس طریقے سے رکھنا ہے پہلے میں گیا کرتا تھا میں نے الگ الگ فولڈر بنائے ہوئے تھے پروجیکٹ کا ایک فولڈر بنائے ہوئے تھا اس میں سارے کے ساری پروجیکٹس رکھتا تھا یونٹ کا ہے کسی بھی ٹرپ کا ہے سارے کے ساتھ رکھتا تھا ٹھیک ہے اور پکچرز کا ایک بنائے ہوئے تھا فوٹو شاپ کا پروجیکٹ کا ایک فولڈر اس میں ساری کی ساری پکچر کی ایڈیٹنگ وہی پر ہی رکھتا تھا اور اسی طریقے سے آہ موڈیوز کا ایک بنائے ہوئے تھا فولڈر اس میں ساری کی ساری ویڈیوز سے ایک ساتھ ہی اس فولڈر میں ڈال جاتا تھا تو یہ چیز میرے لئے نقصان دیتی کیوں کہ جب بعد میں میں نے لوکیٹ کرنا ہوتا تھا کسی خاص اسپیسیفک ایونٹ کے پروجیکٹ کو تو وہ مجھے اس کا نام ڈھونڈنے میں کیونکہ یاد نہیں رہتا کہ کس نیم سے سیف کیا ہے سیف کرتے ہوئے جللللی کوئی سا بھی نام دے کے اپیسوڈ ون ٹو دے کے سیف کر دیتے ہیں بعد میں جب آپ کو لوکیٹ کرنا ہوتا ہے یا اس میں سے کوئی ایک آت کلپ نکالنا ہوتا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لئے اس کو لوکیٹ کرنا تو پھر میں نے کہا یہ خود سے ہی سیکھی یہ چیز کے الگ الگ ایونٹ کے الگ الگ فولڈر بنائے اور اس فولڈر کے اندر اس ایونٹ سے ریلیٹڈ ساری چیزوں پکچرز بھی ہو ویڈیوز بھی ہو اور سارے پروجیکٹس بھی ہو فر ایکزمپل یہ صورتی کٹل فارم لوگ گئے تھے اس کی گرینڈ اوپننگ پر تو جتنی بھی ویڈیوز بنائی تھی یہ ساری ویڈیوز ادھر آگئیں پکچرز آگئیں پکچرز کے ساتھ ویڈیوز آگئیں اور اوپا سارے پروجیکٹ آگئے اور ایڈٹ کی ہوئی ویڈیوز بھی میں نے ساتھ میں اسی کے اندر ہی رکھ دی اب مجھے اس کے کوئی ایڈٹ کی ہوئی ویڈیو چاہیے کئی اور اپلوڈ کرنے کے لیے کسی اور پلیٹ فارم کے پر یوٹیوب کے علاوہ تو مجھے آسانی سے یہاں سے مل جائے گی ٹھیک ہے تو اب یہاں پر یہ اپنا ارگنیزیشن دیکھ لی نیکس ٹھنگ جو ہوتی ہے آپ کی وہ ہوتی ہے ایڈٹنگ کرنے سے پہلے کا جو کام ہے وہ فلم میکنگ کے رولز کو سمجھنا ٹھیک ہے ایڈٹنگ آپ کسی بھی سوفیئر میں کر سکتے ہیں یہ میرا ایک اپنا ایک شوق ہے کہ میں بیس سے بیس سوفیئر کوشش کرتا ہوں یوز کرنا اور جس کے اوپر پھر ایک مردہ میرا ہاتھ سیٹ ہو جائے پھر میں وہ سوفیئر چینج نہیں کرتا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس تقریباً سارا ہی سوفیئر ہوئے ہیں فوٹو شاپ کا یہ پرانا ورژن ہوا ہوا ہے یہ لیٹس ٹونٹی ایٹین کا ورژن ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے او بی ایس سٹوڈیو ہے آفٹر ایفیکٹس ہوا ہوا ہے لیٹس ورژن اس طرح سے یہ سونی ویگاس کے دونوں ورژن ہوئے ہیں فورٹین بھی ہے ففٹین بھی ہے اور یہ کیمٹاسیا سٹوڈیو بھی ہے میرے پاس لیکن میں اس میں سے صرف دو یوز کرتا ہوں ایک کیمٹاسیا سٹوڈیو جب اس طرح کی کوئی ٹوٹوریل وغیرہ ریکارڈ کرنا ہوتا ہے کوئی فاسٹ ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے چھوٹی موٹی اس کے لئے کیمٹاسیا سٹوڈیو استعمال کرتا ہوں اور جب ہائی اینڈ لیول کی ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو پریمیئر پرو اور اس کے اوپر میں نے شورٹ کیز اپنی بنا کے اپنا ہاتھ سیٹ کر لیا ہے تو آپ کو بھی میرا یہی سجیشن ہے کہ کوئی بھی ایک سوفیئر پکڑ لیں اور اس کے اوپر پریکٹس کرتے رہے ہیں اس کے اوپر ہاتھ سیٹ کر لیں اپنا اور پھر اسی کو ہی آگے کنٹینیو کریں یہ زیادہ بیٹھا رہے ہیں بار بار ادھر ادھر اس سوفیئر میں اس سوفیئر میں گھسنے کے بجائے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتا ہے اس سوفیئر نہیں ہے آپ کا ایڈیٹنگ کو سمجھنا ہے اب فور اگزیمپل میں یہ ایک پوری اپیسوڈ جو اس ایونٹ کی بنانے والا ہوں تو اس ایونٹ کی اپیسوڈ پوری ڈالنے سے پہلے میں اس کا ایک ٹریلر بناتا ہوں ٹھیک ہے ٹریلر بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک آپ کو میوزک کی ضرورت ہوتی ہے میوزک میں کبھی بھی اپنی کسی ویڈیو میں یوز نہیں کرتا بیکاوز اسلامی پوائنٹ آف یو حرام ہے میوزک تو میوزک میں استعمال نہیں کرتا اپنی کسی ویڈیو کے اندر بلا وجہ میں مجھے بھی گناہ ملے جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی گناہ ملے اور میری وجہ سے ان کو گناہ ملے میرے گناہ میں اور اضافہ ہو اس لئے میں میوزک استعمال نہیں کرتا میوزک کے ایز این آلٹرنیٹیو جس چیز کا ایک جواز ملتا ہے علماء کی طرف سے وہ ہے نشید کیونکہ نشید کے اندر جو ایک میوزک ٹائپ ساؤنڈ بنایا جاتا ہے وہ ووکلز کے ذریعے بنایا جاتا ہے آواز ہی ہوتی ہے انسان کی جس کے ذریعے ایسا ساؤنڈ بنایا جاتا ہے جو آپ کو سننے میں لگتا ہے میوزک لیکن وہ کسی بھی انسٹرومنٹ کی آواز نہیں ہوتی وہ انسان کی اپنے موں کی آواز ہوتی ہے تو عربک کچھ نشید ہوتی ہیں وہ میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہیں ان کو ہی میں یوز کرتا ہوں کبھی انگلیش نشید ہوتی ہیں تو ان کو میں یوز کرتا ہوں میوزک میں یوز نہیں کرتا اور میوزک یا کوئی بھی چیز یوز کرنے سے پہلے میں تو میوزک آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نہ یوز کریں اسلامی پونٹ آف یو سے اور نشید اگر آپ کو یوز کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے کپی رائٹ پروٹیکٹڈ تو نہیں ہے یہ اس کے اونر نے الاؤ کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا تو یہ چیز بھی بہت زیادہ ضروری ہے پہلے آپ ٹیسٹ کر لیں پہلے آپ پوچھ لیں جو اس کا کاپی رائٹ اونر ہے الاؤ ہے کے نہیں ہے میں وہی یوز کرتا ہوں جو کہ الاؤڈ ہوتی ہیں جن کو ری یوز کرنا اس کے علاوہ میں کوئی نشید یوز نہیں کرتا اب یہ نشید الاؤڈ تھی تو میں نے یہ نشید اپنے ایسا بیک گراؤنڈ ساؤنٹریک میں نے یہ یوز کری ہے اب آپ دیکھیں پہلے میں آپ کو اوورویو دیوں کہ کس طریقے کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے میری اچھا جی آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا پوری ویڈیو تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کے اوپر اس ویڈیو کا نام ہوگا جسٹ گیو می ای مومنٹ شورٹ فلم آن ریمپ وارک آف کاؤز این بولز ایڈ سورتی کیٹل فارم ٹھیک ہے میرے چینل پر یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں آپ کو پوری فٹیج مل جائے گی اچھا اب سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کوئی میوزک ہوتا ہے یا کوئی سرس سے نشید ہوتی ہے اس کے اندر جہاں پر ایک ڈائلوگ ختم ہو رہا ہے میوزک کے اندر کیا ہوتی ہے بیٹس ہوتی ہیں میوزک کی ٹھیک ہے جو جرکس آتے ہیں بیٹس آتی ہیں میوزک کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں اور نشید کے اندر آپ ڈائلوگ لے لیں یا اس میں بھی کچھ اس طرح سے آپ کو ایک پوائنٹ مل جائے گا جس کے اوپر آپ نے اپنے کلپ کو اینڈ کرنا ہے فور ایکزمپل آپ پہلا کلپ دیکھیں فورگیو می جب یہ بولا ہے فورگیو می فور اب نیکس وڈ یہ بولا ہے فور تو فور سے پہلے ٹریلر بناتے ہوئے یہ چیز یاد رکھئے گا کہ آپ کو بہت زیادہ ایڈٹس چاہیے ہوتا ہے اس میں بہت محنت لگتی ہے کوئی بھی ٹریلر بنانے میں ٹریلر بنانے کا جو مین موٹیو ہوتا ہے آپ کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آرڈینس کے اندر ایک تو انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے کہ بھائی اس کے اندر ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے کہ وڈیو کے اندر ہے کیا کمپلیٹ جو پوری آپ کے اپیسوڈ ہے اس کے اندر کیا چیز ایسی خاص آنے والی ہے جس کے لیے وہ آپ کی پوری اپیسوڈ دیکھیں ٹھیک ہے ایک یہ ہوتا ہے موٹیو دوسرا یہ موٹیو ہوتا ہے کہ بعض وقت لوگ کیا کرتے ہیں آپ پوری اپیسوڈ ایسی ڈال دیتے ہیں تو پوری اپیسوڈ لوگ دو منٹ کی تین منٹ کی وڈیو دیکھ کے بند کر دیتے ہیں لیکن جب اگر وہ سٹارٹ میں ٹریلر دیکھ چکے ہوتے ہیں ساری ہائلائٹس دیکھ چکے ہوتے ہیں شروع سے لے کر اینڈ تک کی وڈیو کی تو ان کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اینڈ میں بھی بہت اچھے سین آنے والے ہیں بیچ میں بھی ہیں ساری چیزیں ہیں تو وہ اینڈ تک آڈینس کی ریٹینشن جو ہے وہ مینٹین رہتی ہے اس لیے ٹریلر بنانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے محنت کا کام ہے لیکن فائدہ مند بھی بہت ہے آپ کے لیے بھی آڈینس کے لیے بھی دونوں کے لیے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک تو جو جو میں آپ کو بتایا ہے بیٹس آ رہی ہیں کہیں ڈیالاؤگ انڈ ہو رہا ہے ادھر آپ نے اپنا کلپ انڈ کرنا ہے اینی ہاؤ دوسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ کلپ بھی ایسا ہونا چاہیے جو کہ انٹرسٹنگ ہو یہ نہیں کہ کوئی سبھی کلپ آپ نے اٹھا کے ڈال دیا یہی چیز ہوتی ہے جس کے اندار ایکچولی اصل ٹائم لگتا دو دو تین تین گھنٹے ایک تین منٹ کی چار منٹ کی ویڈیو بنانے کے لیے اگر اسپینڈ ہوتے ہیں تو اس کے اس کا پیچھے یہی وجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے کہ یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اب آپ ایک ایک کلپ اگر دیکھیں تو ہر کلپ کے اندر کوئی نہ کوئی میننگ ہے کوئی نہ کوئی کوئی کوئیسٹن ہوگا جو کہ انٹرس ریولپ کرے گا یا پھر وہ ایک سٹوری ٹیلنگ کر رہا ہوگا کلپ کے ایک سے لے کے دوسری بات آگے سٹیپ فوروڈ ہو رہی ہے پھر آگے سٹیپ فوروڈ ہو رہی ہے پھر سٹیپ فوروڈ ہو رہی ہے کی بات آپ دیکھیں فور ایکزیمپل یہ ہے اوپننگ کلپ میں نے رکھا ہے جس کے اندر دو کاؤس آپ کو سامنے دکھ رہی ہیں دو بچیاں ہیں اور دیکھیں میں نے کیا کیا ہے یہ ایک ہی کلپ تھا ایک ہی کلپ تھا اس کو مجھے ڈیالوگ کمپلیٹلی چینج نہیں ہوا تھا لیکن اس میں سے فیک بیچ میں ورڈ چینج ہوا تھا فور تو تھوڑی سی اس کے اندر فاسٹنس لے کر آنے کے لیے میں نے فور کے اوپر یہاں پر میں نے کلپ کو جو ہے وہ ہنڈریٹ پرسنٹ سکیل پر رکھا ہوا ہے کیونکہ میں یہ ڈبل جو ہے سائز کی فوٹیج ہے اور میں اس سے ہاف سائز کے اندر اس کو ایڈٹ کر رہا ہوں ٹین ایٹی بائی نائنٹین ٹوئنٹی کی یہ فوٹیج ہے اور میں اس کو ٹویل ویٹی بائی سیون ٹوئنٹی کے فریم ریٹ کے اوپر ایڈٹ کر رہا ہوں تو اس فوٹیج کو میں نے ہنڈریٹ پرسنٹ کے اوپر رکھا ہے اور جو دوسرا کے لیے پہ اس میں یہی فوٹیج میں نے ہنڈریٹ پرسنٹ سے سکسٹی سکس پرسنٹ کے اوپر اس فریم ریٹ کے اوپر آکے ایڈجسٹ کر دی ہے اس سے کیا ہو رہا ہے ایک دیکھیں ایک جیسا سین اگر چل رہا ہو پوری ویڈیو کے اندر تو اس سے بھی بورنگ ہو جاتی ہے آڈینس جو ہے وہ بور ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ میں نے دیکھیں یہاں پر یہ ہے ایک کلپ اور یہاں پر اسی کلپ کا تھوڑا سا جو ہے وہ زوم بیک ہو جائے گا اس سے کیا ہو رہا ہے دیکھیں ڈیالوج سے بھی تھوڑی سی مطابقت بن رہی ہے ایک ریلیشن بن رہا ہے اور جو ہے وہ انٹرس بھی ڈیولپ ہو رہا ہے اور یہ شروع کا جو آپ کا وہ ہوتا ہے سٹارٹ جو ہوتا ہے کسی بھی نشید کا ایڈیٹنگ کا اس کا اندر کوئی آپ کو زیادہ مووومنٹس یا حرکتیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک دم ریلیکسنگ شوٹ ہونا چاہیے اور ایک وائیڈ اینگل شوٹ ہونا چاہیے تو وہی میں نے یہاں پر ٹرائے کرنے کی کوشش کریے اور ویڈیو جب میں بنا رہا ہوتا ہوں تو اس وقت تو میں کوئی سکرپ لے کے ساتھ نہیں چل رہا ہوتا ویڈیو بنانے کے بعد کی ایڈیٹنگ بہت مشکل ہوتی ہے اگر پہلے سے آپ نے کوئی سکرپ پلین کیوئی ہو وہ بہت اچھا ہے لیکن جانوروں کی ویڈیو کے لیے آپ کو سکرپ پلین کر نہیں سکتا انفرشنلیٹلی جانور آپ کے مطابق جو ہے وہ آگے پیشے موو نہیں ہوتا تو اس کے اندر بس یہ زیادہ محنت کا کام ہوتا ہے بعد میں ایسے کلپس نکالنا اور اس کو فٹ کرنا آپ کے ٹریک کے حساب سے اچھا سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے میں اپنے سارے کلپس کو نکالتا ہوں پوری ویڈیو میں سے یہاں پر جو ہے میں پوری ویڈیو آگے پروجیکٹ کے یہاں پر import کر لیتا ہوں جو سب میری ویڈیو ہوتی ہے اس میں سے ایک اک کر کے کلپ میں نکالتا رہتا ہوں پھر ان کلپس کو میں جو ہوں یہاں پر fit کرتا رہتا ہوں ایک اک کر کے beats کے اوپر بیٹس کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں آپ ڈیالوکس کہہ لیں فٹ کرتا رہتا ہوں نیکس سٹیپ جو میں کرتا ہوں وہ کرتا ہوں کلر گریڈنگ کی اب یہ جو اوپر ایک ایڈیسمنٹ لیئر ہے اب یہ دیکھیں ایکشوال میں جو اس ویڈیو کے کلر ہیں وہ یہ ہے اگر آپ غور سے دیکھیں یہ کلرز جو ہیں وہ تھوڑے سے پھیکے ہیں دیکھنے میں یہ بھی اچھا ہیں لیکن میں تھوڑا دوسرا موڈ دینا چاہ رہا ہوں ویڈیو کو تو میں نے اس کے اوپر اس کی کلر گریڈنگ کری ہے کلر گریڈنگ ایک بہت بڑا ٹوپک ہے یہ آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا یہ دیکھیں ایک منٹ کلر گریڈنگ والی کدھر ہے یہ ری لیئر اب یہ دیکھیں میں نے اس میں تھوڑی سی کانٹراسٹ بڑھائی ہے تھوڑی سی بڑھائی ہے سیچوریشن اس کی تھوڑی سی بڑھائی ہے وائٹ بیلنس بلیک بیلنس یہ ساری چیزیں تھوڑی سی وائٹ اور بلیکس کو اس کے تھوڑا سا سیٹ کیا ہے پہلے یہ دی فوٹیج بعد میں میں نے اس کو تھوڑا سا ایسے کر دیا تو پہلے میں اپنی ایڈیٹنگ کرتا ہوں دوسرا میرا جو سٹیپ ہوتا ہے میں کلر گریڈنگ کرتا ہوں تیسرا سٹیپ جو ہوتا ہے میرا وہ ہوتا ہے یہ یہ جو آئے نا یہ ٹرانزشنز ٹھیک ہے کچھ اوورلیز میں نے ڈاؤنلوڈ کی اور ٹیویزیں آپ کو یوٹیوب سے مل جائیں گی جیسے کے یہ ہو گئی یہ ہو گئی ایک اوورلیز ٹھیک ہے اس ٹائپ کی اوورلیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو آہ یوٹیوب سے مختلف ویب سائٹ سے مل جائیں گی فری میں آہ آپ یوز کر سکتے ہیں اگین اس میں بھی آپ کو کاپی رائٹ کا دیکھنا پڑے گا کہ اللاؤ کیا ہوا ہے کیا ہوا تو اس میں سے ایک اوورلی یہ تھی اس کو میں نے یوز کیا ہے یوز میں نے کیسے کیا ہے اس فوٹیج کے اوپر یہ والی فوٹیج لگا کے اس کو یہ بلیک کلر میں تھی یہ دیکھیں ایسے تھی یہ بلیک این وائٹ میں یہاں پر ایک بلینڈنگ موڈ ہوتا ہے سکرین کا جب آپ سکرین کا بلینڈنگ موڈ سلیک کرتے ہیں کسی بھی فوٹیج کا تو وہ کیا ہو جاتی ہے اس میں سے وہ بلیک کو ڈلیٹ کر دیتا ہے اور وائٹ کو چھوڑ دیتا ہے تو پینٹ اس پلیٹر کی ایک وہ تھی کہ پینٹ جو ہے اس طرح سے پھیکتے ہیں کسی دیوار کی اوپر وہاں سے برش کرتے ہیں پینٹ کو تو اس ٹائپ کی ایک وہ تھی فوٹیج تھی اس کو میں نے یہاں پر یوز کیا ہے نیکسٹ سین کو ریویل کرنے سے پہلے دیکھیں اب یہاں پر بھی ان دونوں سین میں بھی ایک کنیکشن ہے پہلے ان دونوں کو ان دونوں بچیاؤں کو سامنے سے دکھایا ان کا فرنٹ نیکسٹ سین میں ان کو جاتے ہوئے دکھایا ہے بس دو سینز کے اندر ان کی یہ پہلا فرنٹ دوسرے میں بیک دکھا کے ایک ان کا سمجھے کہ ایک سٹوری ان کی کمپلیٹ کری تیسرے سین کے اندر مزید سٹوری کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کو چلتے ہوئے دکھائے ان کی واغ دکھائی ہے ٹھیک ہے اب وہ واغ بھی کمپلیٹ نہیں دکھائی ہے تھوڑا سا اس کو کوئیسیونیبل رکھا ہے اس میں سے سب سے سپیشل سین نکالا ہے سب سے اچھا سین نکالا ہے جس کے اندر یہ لوگ بھاگ رہے ہیں دونوں اور ساتھ میں وہ بھغار ہیں وہ نکالا ہے اس کے بعد پھر اگلے جانور کی طرف موف کر گئے تاکہ ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے آگے اور کیا کیا آنے والا ہے ویڈیو کے اندر اب ذرا سے آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئیں گی چیزیں ٹھیک ہے بیچ میں ایک اور ٹرانزیشن یہاں میں نے ڈالا ہے یہ زوم ٹرانزیشن کلاتا ہے یہیں پڑی ایفیکٹس کے اندر آپ کو ویڈیو ٹرانزیشن کے اندر اگر آپ آئیں ڈیزولف میں نہیں زوم کے اندر آپ کو ایک روس زوم مل جاتا ہے آپ اس کو اسے ڈرائگ اینڈ ڈروپ کر سکتے ہیں پھر اس پر میں آگے بقائدگی سے ٹوٹوریل بناوں گا ابھی تو اوورویو دے رہا ہوں آپ کو تو ایک روس زوم آپ میں ڈالا کیونکہ اب کہانی پلٹ رہی ہے پہلے فرنٹ پھر بیک اور اب کہانی اگلی ہے کہ ان کو آپ چلتے ہوئے دکھا رہے ہیں اب آپ آگئے بچیاں سے بکروں کے اوپر اب دیکھنے میں تو یہ ایک بہت سلو کیا نام ہے سلو موشن کے اندر ایک وہ دکھ رہا ہے بہت سلولی موف کرتا ہے ایک کلپ آپ کو دکھ رہا ہے ایک شوٹ دکھ رہا ہے لیکن ادھر کیا کر رہا ہوں میں ادھر اس میں میں نے اپنے موبائل سے ہی زوم کیا ہے بکروں کے داتوں کی طرف وہ دانت نکال کے ہستاوہ دکھا رہا تھا تو یہ چیز مجھے سین بہت اچھا لگا تو اسی چیز کو میں نے فوکس کیا ہے تو یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ تیز کریں کیونکہ ڈالاگ بھی لمبا ہے پیچھے نشید کے اندر اور جو ہے ہمارا ایک کلپ بھی تھوڑا سا سلو ہے تو یہاں پر میرے حساب سے صحیح بیٹھا پھر اگین اس کو بھی ہو کیا ہے ایک انٹرسٹنگ تھوڑا سا مزید سلو کو مزید فاس بنانے کے لیے ایک اور ٹرانزیشن میں ڈال دیا ہے اس میں بھی ایک چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے بہت زیادہ چیزیں کر دینے سے وہ بھی بہت برا لگتا ہے اور بہت ہی سادہ بنا دینے سے وہ بھی بہت برا لگتا ہے سمپل ہونا چاہیے تھوڑے بہت ٹرانزیشنز ہونے چاہیے بہت زیادہ نہیں ہونے چاہیے ورنہ آپ کی بہت گھچ پچ بڑی عجیب سی لگنے لگتی ہے اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ٹائپ کی نشید یوز کر رہے ہیں اور کس ٹائپ کا میسج دینا چاہ رہے ہیں اپنے ٹریلر یا اپنی اپیسوڈ کے ذریعے ٹھیک ہے ہلکا سا میں نے ٹرانزیشن یوز کیا ہے لیکن ابھی اگر میں ابھی اس کو وہ کروں اپنی اس کو انیلائز کروں تو میرے خیال سے مجھے یہ نہیں دینا چاہیے تھا بعد میں اب میں یہ سیکھ رہا ہوں کہ بھائی مجھے یہ بھی زیادہ ہو گیا تھوڑا سا نہیں دینا چاہیے تھا نہ دیتا تو شاید زیادہ بہتر رہتا یہ آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے مجھے بتانے کہ ٹرانزیشن دینے چاہیے اتنے زیادہ کہ نہیں دینے چاہیے ٹھیک ہے اگلے کلپ اچھا پہلے یہ بکرہ بیٹھا ہوا ہے اگلے کلپ کے اندر اس بکرے کا نیکسٹ میں نے وہ دکھایا ہے پارٹ کے کھڑا ہو کے تھوڑا سا موف کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اگلے پارٹ میں میں نے اس کا وہ ایک سین دکھایا ہے جو اپنا یہ کان چاہب آ رہا ہے تینوں سین جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے تھوڑی سی اپنے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں ویور کے لیے اب اگین اب یہاں پر تین کلپ کے اندر اس بکرے کی کہانی کمپلیٹ کری نیکسٹ کلپ کے اندر اگلا بیل ہے ٹھیک ہے اس نیکسٹ کلپ سے پہلے اگین ایک اور وہ ٹرانزیشن یہاں پر سیٹ کیا ہے اور آگے جو ہے وہ نیا بیل کی جو ہے وہ فٹیج آ جائے گی ابھی میں نے ایک لیئر بند کی ہوئی اپنی جو کہ ان کی ہے جو میرے لوئر تھرڈ اوپر سے آتے ہیں ان کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کب کب کیسے کیسے یوز کرنے ہو تو اب یہاں پر دیکھ لیں یہ اگلے بیل کی آگئی کہ سب سے پہلے اس کا فرنڈ دکھا ہے ٹھیک ہے کہ فرنڈ سے ایک ایسا لگ رہے اس کے بعد اس کا ہلکا سا رائٹ اینگل دکھا ہے پھر اس کے بعد اس کو مزید کلوز اپ اس کا شورٹ دکھا ہے تھوڑا قریب آنے کے بعد بیل کیسے لگ رہے اور پھر اس کو پیچھے سے دکھایا ہے اور پیچھے سے زوم آؤٹ کرتے ہوئے دکھایا ہے ٹھیک ہے اور یہ پھر بالکل ایک اور نیا انگل یہاں پر میں نے جو چیز جو تھیم اپلائے کری ہے وہ ڈیفرنٹ انگلز اس کے ٹرائے کیے ہیں اور ڈیفرنٹ انگلز کے ذریعے پورے بیل کو کور کرنے کی کوشش کی ہے میں نے ٹھیک ہے اگین یہ بیل کمپلیٹ ہوا نئے سین کی طرف ہم جا رہے ہیں تو اگین میں نے ایک اور یہاں پہ بیچ پہ ٹرانزیکشن ڈالا ہے نئے بیل کی طرف جا رہے ہیں یہ نئے بیل آگیا ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر دیکھیں بیچ پہ ٹھیک ہے اچھا ویڈیو ایکشلی بہت زیادہ لمبی ہو چکی ہے ابھی ابھی میں نے دیکھا یہ 21 منٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو میرے خیال سے بہت زیادہ لمبی ہو گئی یہ ویڈیو بوری ہو چکی ہوگی اب تک تو آپ کو پسند آئیے تو لائک کیجئے پسند نہیں آئیے تو ڈس لائک کیجئے میں نے کوئی سکرپ نہیں بنائی تھی بس ایک آپ کو اووریو دینا تھا آپ کو پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے گی آپ کے کوئیسنز ہوں گے انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو کے اندر ان سارے کوئیسنز کو آنسر کروں گا کوئی بھی جیس سمجھ نہیں آئیے آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کے اندر ٹھیک ہے اگین یہ ایک کمپلیٹ ٹوٹوریل نہیں تھا اس کے اوپر پوری ایک سیریز بنانی پڑے گی ٹوٹوریلز کی ویڈیو پسند آئیے لائک کیجئے کوئی بھی کوئیسن کمنٹ میں مجھے بتا دیے گا ایسے مزید ویڈیوز کیلئے میرے چینل پاکستان میڈیا ٹوڈے کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں تینک یو سو مچ السلام علیکم